بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہرپلیس محمد فیاض آپ کی خیتوند میں حاضر ہے جریان اعتلام مطلب کہ جریان اس مرز کو کہتے ہیں جب شاپ سے پہلے یا شاپ کے بعد لیس داد کتروں کا نکلنا جریان کہلائے گا کیا علاج سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا کچھ ایسی سوچ آگئی ہے پھر بھی کتریں نکلیں تو وہ بھی جریان کے مرز میں آئے گا اعتلام مہینے میں چار سے پانچ بار ہو کوئی مثلے والی بات نہیں ہے فریشان نہیں ہونا اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ اعتلام کے پیشنٹ ہیں اعتلام کے مرز میں مقتلع ہیں تو اس کا ایک ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے جریان اعتلام اعتلام پانچ مہینے میں پانچ بار سے زیادہ ہو رہا ہے تو میرا یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اعتلام میں بالکل آفاقہ ہوگا جریان جن کو مسئلہ جریان کا ہے وہ یہ نسخہ استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا سر ملے گا آپ پھر کیا کرنا ہے کیکر کی جو پھلیاں ہوتی ہیں بیج والی کیکر کی پھلیاں بیج والی وہ آپ کو پنسار سوٹ سے اسانی سے مل جائیں گی اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ تازی توڑ لیں اس کو خوش کر لیں ان کا پاورڈر بنا لیں وہ محفوظ کر لیں اگر آپ اربن ایریاں سے ہیں آپ پنسار سٹور پہ جائیں ہرپس سٹور پہ جائیں کیکر کی پھلیاں لیں اور ساتھ ہی اتنی مصری لیں مطلب کہ کیکر کی پھلیاں پچاس گرام آپ لیتے ہیں تو پچاس گرام اس میں مصری ڈالیں دونوں کا صفوف بنا کے گھر میں رکھ لیں صبح اور شام ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ لینا ہے صرف یہ نسخہ آپ نے سات دن استعمال کرنا ہے سات دن میں انشاءاللہ جریان اتلاع کا ختمہ ہوگا اب کچھ پیشنٹس ہیں جن کو کوئی بھی نسخہ استعمال ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے مطلب کہ یہ اگر آپ کے مسانے میں گرمی ہے آپ کو مہدہ تولید پتلا ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ سونے پر سوا گیا ہے ہنٹر فرمٹ لڑ دے گا اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے جگر میں گرمی بن گئی ہے یا آپ کے عصاب میں کمزوری آگئی ہیں تو اس کے لیے یہ نسخہ کا آرام نہیں ہے اس کے لیے آپ انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا نہیں تو اس کے حوالے سے میرے ٹیٹمنٹ بھی ہیں وہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جن کو جگر کی گرمی کی وجہ سے اور صاحب کی کمزوری کی وجہ سے جنہیں اطلاع ہوتا ہے میں جلدی ہی اس پر ویڈیو بناوں گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میری آپ دوستوں سے پرسنل ٹیسٹ ہے کہ میں آپ لوگ کی خدمت کر رہا ہوں نہ تو میں یوٹیوب سے پیسے لے رہا ہوں اور نہ میں آپ لوگوں سے لے رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جو جتنا بھی میرے نالیج ہے کہ جتنا ہی میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے میں آپ لوگوں تک کنوے کروں آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ یہ باری باری بیسوں سے بچ سکیں بہت گریب لوگ بھی ہوتے ہیں بچارے اور شرم کے مارے جا نہیں سکتے کسی ڈاکٹر کے پاس یا حاکیم کے پاس تو یہ ایک ناچیس سا چھوٹا سا نستہ پچاس روپے کا استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو میری آپ لوگوں سے روپیس ہے کہ میری اس کاوش کو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا اگر آپ اس لائک مجھے سمجھتے ہیں تو لائک ضرور دیجئے گا میں چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو پہ کم از کم ایک ہزار لائک ہوں تو انشاءاللہ مجھے بھی بہت خوشی ہوگی اور آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بیسے مسارت ہوگا پہرپر ٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ میریت کلیننگ پہ تشریف لاسکتے ہیں اگر آپ دور ہیں تو آپ رپورس دے کے اپنا ٹیٹمنٹ کروا سکتے ہیں رپورس مجھے ویڈ سپ کر سکتے ہیں اگر آپ فری میں نسخہ لینا چاہتے ہیں تو وہ گردے کی دبائی بلکل فری دی جاتی ہے گردے کے درد کی گردے کے درد کی اور گردے کی پتھے کی تو یہ میسیز کنوے کریں لوگوں تک اس میں سے وہ ڈیلیوری چارجز لیے جاتے ہیں آج کل تین سو تیس رفعہ چل رہا ہے مختلف ایڈز کا تو اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں ہیں وہ بلکل فری ہے میڈیسن کوئی بھی آپ کا دوست ہے گردے کے درد میں مختلع ہے یا گردے میں پتھری ہے وہ ہم سے بلکل فری میں میڈیسن لے سکتے ہیں ملیں گے کہ نیکس فیڈیو میں اللہ آپ کا امیون اتسکر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ